وہ خود دی اور یہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں یہی ان کی کارکردگی اور یہی جو ان کے انیشیٹیوز ہیں وہ عدویات ہیں وہ ایمبولنس ہے وہ یہ سکولز جو ہے وہ بن رہے ہیں جو اساتزہ کی ٹریننگ بایدہ ہوئے پاکستان کی اور پنجاب میں پہلی دفعہ کبھی کسی کو خیال نہیں آیا تھا کہ اساتزہ کی ٹریننگ میں ہونی چاہیے وہ ٹریننگ جو ہے وہ بھی شروع کر دی گئی ہے اور اس طرح سے بڑے لمبے بچیوں کو جو ہے میں نے ابھی آتے ہوئے دیکھا ایک بچی بائیک پہ جو ہے وہ جا رہی تھی مجھے بہت خوشی ہوئی اور آج چیف منیسٹر صاحبہ کی چیرے کے اوپر جو میں نے ایک خوشی اور اتمنان دیکھا یقین ماں نے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا اپنا گھر بن رہا ہے اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اپنا گھر بن رہا ہے وہ خاتون جو سنگل پیرنٹ ہے جس کے ساتھ دو بچیاں ہیں ان کو ان کی اپنی چھت ملنے جاری ہے اس سے بڑا جو کار خیر ہے وہ ہو نہیں سکتا دوسری امپورٹنٹ خبر جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو بنیادی اشیاء ضروریت ضرورات کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہول سیل اور ریٹیل اور ریٹیل میں جو ہے وہ بہت حد تک کمی آئی ہے اور یہ بات بقاعدہ آپ کے چینلز بھی اور جو ہمارے شماریات کے ادارے ہیں وہ بھی اس بات کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے مہنگائی سب سے کم ہے اس وقت تمام صوبوں کے اندر اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ دماغ جو چیف مرسل صاحبہ نے کی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ جو ایک علیدہ محکمہ جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا میں نے بھی آپ کے سامنے آ کر کئی بار اس جو ہے وہ وعدے کو دورایا بھی کہ چیف مرسل صاحبہ کا وعدہ ہے کہ 24-7 ایک ادارہ ہوگا جو ہر طرح کی اشیاء خرد و نوش جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے جو ہے وہ کام کرے گا یہ نہیں ہوگا کہ ایک جگہ پہ کس جگہ پہ شارٹج ہوئی اور اس کے اوپر چیار دن کام ہوا اس کے بعد پھر سکون سے بیٹھ گیا رمضان کے اندر جو ہے وہ ہمیں خیال آتا تھا کہ اب جو ہے وہ مجسٹریٹ جو ہے وہ اپنے ملازموں کے ذریعے جو ہے وہاں پر اشیاء خرد و نوش و کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اب ایک بقاعدہ محکمہ جو ہے وہ وجود میں آ چکا ہے چیف مرسل صاحبہ نے اس کی پہلی میٹنگ بھی لی ہے اور ان کو بقاعدہ ڈیوٹیاں آسائن کی گئی ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی شارٹج آنے کا امکان بھی ہوگا تو اس کو بقاعدہ اس محکمے کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو فلیک کرے گا تاکہ حکومت پہلے سے اس کے اوپر اقدامات کر سکے جو طلب اور رسط کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس کو میک شور کیا جائے گا اور یوجلی طلب اور رسط کے بیچ میں جب فرق آتا ہے تو مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ وہ خود دیکھتی ہیں انہوں نے اپنے جو آفیس ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈیش بورڈ ہے جس کے اوپر ان کی جو انیشیٹیوز ہیں جو انہوں نے ابھی تک انیشیٹیوز لیا ہے کسان کارڈ ہے ٹریکٹر سکیم ہے اپنی چاہتے اپنا گھر پروگرام ہے یہ مہنگائی کی جو اشیاء خود و نوش کی قیمتیں ہیں یہ تمام اس ڈیش بورڈ پہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم سب بھی اس کو جب آفیس میں جاتے ہیں ہم سب بھی اس کو دیکھ رہے ہ ہوتے ہیں سو وہ اس قدر ہر ایک چیز کے ساتھ اسوسییٹڈ رکھتی ہیں اپنے آپ کو اور یہ بھی نطلب کبھی کسی کو مجھے یہ خوشی ہے کہنے کے لیے کہ چیف منسٹر مریم نواز میں باقی صوبوں کو بھی باقی وزرحالہ کو بھی اور ان سب کو بتایا اور سمجھایا کہ روٹی کی قیمت میں کمی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور الحمدللہ پنجاب میں روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے باقی صوبوں کے اندر انفورشنیٹلی وہ نہیں ہو سکا اور حالانکہ مہنگائی ٹوٹل پروینشل سبجیکٹ ہے لیکن اس طرح سے جس طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مہنگائی میں عام آدمی کو تکلیف سے بچانے کے لیے جو اقدامات پنجاب لے رہا ہے وہ باقی صوبوں میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتے اور اسی طرح جو سرکاری ریٹ کے اوپر جو چیزوں کی فرامی ہے اس کی قیمتوں کا تائین ہے ایون میں یہاں تک بھی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ منڈیوں کے لیول تک بھی چیف منسل صاحبہ مانیٹر کر رہی ہیں منڈیوں میں بولیاں کیسے ہوتی ہیں جو پھڑیے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ مجھے بھی پہلی دفعہ پتا چلا جب میں یہ میٹنگز میں جا کے بیٹھی اور اتنا منیوٹلی جب وہ چیزوں کے اندر گئی تو مجھے بھی پہلی دفعہ پتا چلا کہ منڈیاں کام کیسے کرتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ بولیوں کے اندر جو ہے وہ کیا معاملات ہوتے ہیں یہ پھڑیے جو ہے ان کی ایک اپنی اسوسییشن ہوتی ہے یہ کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے ایک بہت سسٹیمیٹک طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو منڈیٹر کر کیا جا رہا ہے اور ہاریات کے ڈیٹے کے مطابق جو ہے پنجاب میں ٹماتر، آلو، پیاز، دودھ اور دالے جو ہے وہ پورے ملک کے نسبت پنجاب میں الحمدللہ جو ہے وہ کم قیمت پر جو ہے وہ بک رہی ہیں اور یہ الحمدللہ اس کے اندر بہت محنت ہے چیف نسر مریم نواز شریف صاحبہ کی اور نہ وہ مہنگائی کے اوپر خود جو ہے وہ ریلیکس ہوتی ہیں نہ وہ کسی کو ریلیکس ہونے دیتی ہیں اور اب یہ جب سے محکمہ آئے گا اور اس محکمہ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر جو ہے وہ حالات آپ اور بہتر جو ہے ہونا شروع ہوں گے دوسرا اہم بات ہوتی ہے جرائم اور ظاہر ہے جرم اور جرائم کی تعداد میں اضافہ وہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہوتا ہے ایک بات تو میں بڑی کیٹیگورکلی آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ فیکس بھی جو ہے وہ سامنے آئے کہ پنجاب میں جو ہے وہ جرائم میں کمی ہو رہی ہے اور ان کا فوکس جو ہے وہ صرف مہنگائی نہیں بلکہ جرائم میں کمی بھی ہے اس میں لاہور میں جو ریپورٹ اس وقت ابھی سامنے آئی اس کے مطابق لاہور میں جرائم کی شرعہ میں 43% کمی ہوئی ہے